سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں کرن جاوید سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز ملک میں کرونا بابا کے فال کیسز کی تعداد گھٹ کر سولہ ہزار چار سو پچھتر ہو گئی این سی او سی کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سات سو تریپن نئے کیسز اور مزید دس اموات رپورٹ ہوئی ہیں وزیر اعظم عمران خان نے پشاور بی آر ٹی منصوبے کا افتتا کر دیا وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بی آر ٹی پاکستان میں سب سے بہترین پروجیکٹ ہے ہم نالوں اور ناہلوں کی صفائی کریں گے فاروق ستار کہتے ہیں کہ میر کراچی کو تو رخصت ہو جانا چاہیے عالمی اور مقامی مارکٹ میں سونے کی قیمتوں میں نمائی کمی مقامی مارکٹوں میں فی تولہ سونے کی قیمت میں 6,100 روپے کی کمی واقع ہوئی ہے یہ ایک موضع ہے کہ پاکستان کی حکومت اور عوام نے کوویٹ میں اتنی جلدی کابو پایا ہے چینی صفی کا کہنا ہے کہ پاکستان کی حکومت نے اس وقت پر کابو پانے میں اہم کردار ادا کیا جس کمپنی نے کے الیکٹرک کو خریدہ ہے اس کی جانس پرتال کی جائے چیف جیسس کا کہنا ہے کہ عدالتی آرڈر کے بعد آدھے شہر میں بجلی بند کر دی گئی ملک بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 2,86,674 تک پہنچ گئی تاہم مجموعی امباد کی تعداد 6,149 ہو گئی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے مزید 753 نئے کیسز اور مزید درس امباد رپورٹ ہوئی ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 753 نئے کیسز اور مزید دس امباد رپورٹ ہوئی ہیں جس کے بعد ملک بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 2,86,674 تک پہنچ گئی تاہم مجموعی امباد کی تعداد 6,149 ہو گئی ہے ملک بھر میں صحتیاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 2,64,060 ہو گئی ہے ان سی او سی کے مطابق سن میں کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ مریضوں کی تعداد 1,24,929 پنجاب میں مریضوں کی تعداد 94,865 کی پی میں کرونا وائرس کے متاثرہ مریضوں کی تعداد 34,947 بلوچستان میں تعداد 12,044 اسلام آباد میں کرونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 15,323 ازاد جمہو کشمیر میں 21,64 اور گلگل میں 24,02 ہو گئی گزشتہ 24 گھنٹوں میں 19,221 ٹیس کیے گئے ملک بھر میں اب تک 22,5,664 ٹیس ہو چکے ہیں ملک بھر کے اسپطالوں میں 144 مریض وینٹی لیٹرز پر ہیں اسپطالوں میں کرونا وینٹی لیٹرز کی تعداد 1869 ہے ملک بھر میں 735 اسپطالوں میں کرونا مریضوں کے لیے سہولیات ہیں اس وقت 1341 مریض اسپطالوں میں داخل ہیں وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بی آر ٹی کے ٹکٹ کے 10 روپے ہر عام آدمی دے سکتا ہے عام آدمی کے لیے یہ منصوبہ بہت بڑی نعمت ہے ٹرانسپورٹ کے سسٹم سے بہتری آتی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وزیر اعظم عمران خان نے پشاور بی آر ٹی منصوبے کا افتداء کر دیا وزیر اعظم عمران خان آج ایک روزہ دورے پر پشاور پہنچے جہاں انہوں نے چمکنی اسٹیشن سے بی آر ٹی بس منصوبے کا افتداء کر دیا پشاور بی آر ٹی کے افتداء کے موقع پر مرکزی ڈیپو کو پاکستانی پرچمو استقبالی پینفلیکس اور رنگا رنگ گوباروں سے سجایا گیا ہے وزیر اعظم عمران خان کو بی آر ٹی سرویس سے مطالب بریفنگ دی گئی اور انہیں بتایا گیا کہ بی آر ٹی پشاور کا ٹریک 27 کلومیٹر طویل ہے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ بی آر ٹی پاکستان میں سب سے بہترین پروجیکٹ ہے بی آر ٹی سے ٹرافک کا مسئلہ حل ہوگا پرویس کھٹک کو بی آر ٹی منصوبے پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں میرے تحافظات گلت تھے پرویس کھٹک آپ ٹھیک تھے تو یہ جو آپ نے بیسک آر ٹی کو ٹھیک کر دیا اس سے بہت بڑا آپ کا ٹرافک کا مسئلہ تورخم تک تورخم تک جاتی آپ کے سارے جو ٹرافک کے اصل مسئلہ تھے وہ حل ہو جاتے ہیں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ بی آر ٹی کے ٹکٹ کے دس روپے ہر عام آدمی دے سکتا ہے عام آدمی کے لیے یہ منصوبہ بہت بڑی نعمت ہے ٹرانسپورٹ کے سسٹم سے بہتری آتی ہے بی آر ٹی کی ہائیبرٹ بسوں سے فضائی آلودگی میں کمی آئے گی پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پکتون خان حکومت نے صوبے میں اقتصادی ترقی کے اہداف کے حصول کے بعد بس ریپڈ ٹرانزٹ بی آر ٹی فلیکشپ پروجیک کو مکمل کر لیا تھا اور یہ جو آپ نے دس روپے ٹکٹ رکھا ہے منمم اور دس روپے سے جو اوپر لے کے جا رہے ہیں پچاس روپے تک یہ ہر کوئی افورڈ کر سکتا ہے اور اس سے عام آدمی کی زندگی بہتر ایسے ہوگی کہ وہ ٹرانسپورٹ جب ہوتی ہے تو اگر اس کو ڈیلی ویجر جو ہے وہ اپنی پھر اگر یہاں نہیں نوکری مل رہی تو وہ کہیں اور جا کے لے سکتا ہے یہ بہت ایک عام آدمی کی زندگی میں بہت بڑا ایک انقلاب آتا ہے چینی صفیر یاؤ جنگ نے بتایا کہ وزیراعظم پاکستان نے چین کی حکومت اور عوام کی مدد کے لیے سب سے پہلے اعلان کیا چینی حکومت اور عوام وزیراعظم پاکستان پاکستانی بہن بھائیوں کے شکر گزار ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں چینی صفیر کا کہنا ہے کہ یہ ایک موضع ہے کہ پاکستان کی حکومت اور عوام نے کووٹ میں اتنی جلدی کابو پایا یہ چیننج دنیا کو ابھی بھی اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں چین کی طرف سے پاکستان کو ایک ہزار بائی پیپ وینٹی لیٹرز دینے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چینی صفیر نے کہا کہ پاکستان وہ پہلا ملک ہے جس نے چین کی اس ماملے میں سب سے پہلے مدد کی چینی صفیر نے بتایا کہ وزیر آزم پاکستان نے چین کی حکومت اور عوام کی مدد کے لیے سب سے پہلے اعلان کیا چینی حکومت اور عوام وزیر آزم پاکستان پاکستانی بہن بھائیوں کے شکر گزار ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین کی کوششوں کی وجہ سے کووٹ کی صورتحال پر کابو پانے میں مدد ملی یہ پاکستان اور چائنہ کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے چینی صفیر نے کہا کہ ہر بچے اور اس کے والدین کے لیے اس طرح کی صورتحال سے نمٹنا مشکل ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان سے تعلق وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہو رہا ہے خوشی ہے کہ پاکستان کی حکومت نے اس وقت پر کابو پانے میں اہم کردار ادا کیا ایمکیم پاکستان بہالی کمیٹی کے زیر احتمام زلہ ملی میں جشنہ ازادی کے حوالے سے عظم پاکستانی ریلی نکالی گئی اس موقع پر میئر کراچی کے خلاف تنقید کے نشتر بھی چلائے گئے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں متحدہ قومی مومنٹ ایمکیم پاکستان بہالی کمیٹی کے سربراہ فاروق سرطان نے کہا ہے کہ ہم 35 سالہ میئر لائیں گے نالوں اور نا اہلوں کو صاف کریں گے ایمکیم پاکستان بہالی کمیٹی کے زیر احتمام زلہ ملی میں جشنہ ازادی کے حوالے سے عظم پاکستان ریلی نکالی گئی اس ریلی کی قیادت ایمکیم پاکستان بہالی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر فاروق سرطان نے کی ریلی زلہ ملیر کے مختلف علاقوں سے ہوتی ہوئی جنہ اسکوائر پر اقتدام پذیر ہوئی ریلی میں ڈاکٹر فاروق سرطان سمیت دگر رہنماؤں اور اہل علاقہ شریک تھے ریلی کے اقتدام پر ڈاکٹر فاروق سرطان نے کہا کہ نہ اہلوں اور نالوں کی صفائی کریں گے ان کا کہنا تھا کہ میئر کراچی کو تو رخصت ہو جانا چاہیے ہم 35 سالہ میئر لائیں گے اور کراچی کو صاف کریں گے عالمی مارکٹ میں فی آنس 24 قیرات سونے کی قیمت مزید پچپن ڈالر کھڑ کر 1933 ڈالر کی سطح پر آ گئی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں عالمی مارکٹ میں فی آنس 24 قیرات سونے کی قیمت مزید پچپن ڈالر کھڑ کر 1933 ڈالر کی سطح پر آ گئی جس سے مقامی مارکٹوں میں فی طولہ سونے کی قیمت میں 6100 روپے کی کمی واقع ہوئی ہے روس کی جانب سے کرونا ویکسین تیار ہونے اور اگست کے آخر تک سونے کے مجموعی فروق میں 50 فیصد سے زائد حصے کے حامل دو ممالک چین اور بہارت کی جانب سے سونے کی خریداری سرگرمیہ گھٹنے سے سونے کی عالمی مقامی مارکٹوں میں گیر یقینی کیفیت کے باعث سونے کی قیمتوں میں تیسری روز بھی کمی واقع ہوئی عالمی مارکٹ میں فی آنس 24 کہرات سونے کی قیمت مزید 55 ڈالر کھٹ کر 933 ڈالر کی سطح پر آگئی جس سے مقامی سرافہ مارکٹوں میں فی طولہ اور فی دس گرام سونے کی قیمتوں میں بل ترتیب 6100 روپے اور 5229 روپے کی کمی واقع ہوئی جس کے نتیجے میں کراچی، ہیدراباد، سکھر، ملتان، لاہور، فیصلہ باد، اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور اور کوئٹا کی سرافہ مارکٹوں میں فی طولہ سونے کی قیمت کھٹ کر 1 لاکھ 20 ہزار روپے اور فی دس گرام سونے کی قیمت کھٹ کر 1 لاکھ 2881 روپے کی سطح پر آگئی بلین مارکٹ کے نمائندوں کا کہنا ہے کہ دبائی گولڈ مارکٹ کے مقابلے میں پاکستانی سرافہ مارکٹوں میں بدھ کو بھی فی طولہ سونے کی قیمت 2000 روپے کم رہی اسی طرح فی طولہ چاندی کی قیمت بھی 200 روپے کی کمی کے ساتھ 1470 روپے ہو گئی اور دس گرام چاندی کی قیمت 17 روپے 47 پیسے کی کمی سے 1260 روپے 28 پیسے کی سطح پر آگئی چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیئے ہیں کہ جس کمپنی نے کے الیکٹرک کو خریدہ ہے اس کی جانچ پرتال کی جائے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیئے ہیں کہ جس کمپنی نے کے الیکٹرک کو خریدہ ہے اس کی جانچ پرتال کی جائے سپریم کورڈ کرانچی ریجسٹری میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے شہر میں گیر علانیا لوڈ شیڈنگ اور کرن لگنے سے ہلاکتوں سے متعلق کیس کی سماعت کی دوران سماعت کے الیکٹرک نے عدالتی حکم پر رپورٹ پیش کر دی چیف جسٹس گلزار احمد نے رپورٹ پر ادم اعتماد کا اظہار کیا چیئرمن نیپرا نے بھی مقدمات کا ریکارڈ پیش کر دیا چیئرمن نیپرا نے بتایا کہ کیلیکٹرک نے ہر شوکاس اور کیس پر حکمیں امتنا لے رکھا ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ عدالتی آرڈر کے بعد آدھے شہر میں بجلی بند کر دی گئی یہ کون ہیں بجلی بند کرنے والے ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں لوگ کرن لگنے سے مر رہے ہیں اور یہ پچاس ہزار کی زمانت حاصل کر لیتے ہیں عدالتی معاون فیصل صدیقی نے کہا کہ اگر کیلیکٹرک کو بیس کروڑ جرمانہ کیا جائے تو دوسری بار شکایت نہ ہو ان کو پچاس لاکھ جرمانہ کیا جاتا ہے تو جو یہ چند دن میں کمالیتے ہیں چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ کیلیکٹرک کا مالک جیل میں بند ہے ہماری حکومت کا یہ حال ہے کہ دوسرے ملک میں گرفتار ملزم کو کمپنی دے رکھی ہے جیل میں جانا ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں جیسے سیاستدان جیل میں بیٹھ کر معاملات چلاتے ہیں انہیں فرق اس وقت پڑتا ہے جب پیسہ دینا پڑتا ہے کیلیکٹرک کے وکیل نے کہا کہ جیل میں کیج شخص کمپنی کا مالک نہیں بلکہ شیئر ہولڈر ہے یہ پبلک ہولڈنگ کمپنی ہے جس کے ڈائریکٹر موجود ہیں چیف جسس نے کیلیکٹرک کے وکیل سے مقالمے کے دوران ریمارکس دیئے کہ آپ نے آدھے شہر کی بجلی بن کر رکھی ہے جس کمپنی نے کیلیکٹرک کو خریدا ہے اس کی جانچ پرتال کی جائے کمپنی کے وسائل کیا ہیں تجربہ کیا ہے کیلیکٹرک کو کس طرح خریدا گیا سب بتایا جائے کیلیکٹرک کو آپریٹ کیسے کیا جاتا ہے تمام تفصیلات سے اسلام آباد آ کر ہمیں آگاہ کریں مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی لیکن اس بریک کے بار